سرکارِ دو عالم تشریف رکھتے ہیں مسجدِ نووی مسجدِ نووی میں تشریف رکھتے ہیں جہاں حضور خود بیٹھے ہوں مسجدِ نووی کا میعار کیسا ہو جاتا ہوں بیٹھے صحابہ اکرام بیٹھے ہیں میرے کہاں دیکھیں بابا جلدی دو تین منٹ میں مکمل بیٹھے ہیں کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا یہ فضائلِ مرتضوی اگر کسی کے پاس ہو وہاں یہ واقعہ موجود ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں فضائلِ مرتضوی کسی کے پاس نہیں ہوگی میرے پاس کتاب موجود ہے تسیہی اگر میں شکر روز اے سی بیٹھے ہیں تو ہرے کل کتاب موجود ہے فضائلِ مرتضوی میں آئے کہ سرکار بیچے ہوئے ہیں مسجدِ نووی میں ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا آکے کہتا ہے مولا ایک بہت بنا جن اور دیو مدینے میں داخل ہو گیا جس کا قد اکتیس گز لمبہ اور اس کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں اور اس کے بال جو ہیں ساتھ ساتھ گز لمبے ہیں اتنے آنکھیں شولہ مارتی ہوئی کوئی ہے کل اور بلکل خوفناک مسجدِ نووی میں مدینے میں داخل ہو گیا ہے اور آبی مسجد کی طرف رہا ہے اور ہم بھی یہاں بیچے ہیں اے وہاں ہائے نہیں میں نہیں کہا ہے بیچے تھے نوہا مولا وہ مسجد کی طرف آ رہا ہے سرکار نے فرمایا ہے گھبراؤ نہیں وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا وہ میرے پاس آیا ہے جو امت کا خوف دور کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں داخل ہوا دیکھیں یہ لفظیں نہ ہوں میں مجرم آیا اور آ کے اس نے سر زمین پہ رکھے زمین پہ سر رکھنا تعظیم ہے فر اٹھا کے سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ سرکار نے جواب دی لوگوں نے دیکھا کہ کوئی حقل کھڑا ہے اس کے رخصار سے خون اور پیپ بہے رہی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ خجور کے پتے سے لیف خورمہ سے بندھے ہوئے ہیں ہاتھ اس کے دونوں بندھے ہوئے ہیں خون بہے رہا ہے سامنے کھڑا ہے لرز رہا ہے سرکار نے فرمایا کیا بات ہے مولا میں ایک آرزو لے کے آیا ہوں جی سارے صحابہ خاموش ہو گئے کہ کیا آرزو ہے مولا میں جناب آدم علیہ السلام سے تیس ہزار سال پہلے پیدا ہوا ہوں ٹھیک ہے تیس ہزار سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا جب میں پیدا ہوا یا رہا سی گل ذرا ہولی ہولی کر دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی پیدا ہوا میرے دل میں رحم تھا ہی نہیں جو بھی گزرتا میں اسے یا معذور کر دیتا یا قتل کر دیتا مولا ایک دن جلدی ایک دن ایک نوجوان خوبصورت میرے آگے سے گزرا میرے اس حسد اور بوز اور دشمنی نے شولہ مارا میں آگے بڑھا کے میں اسے جا کے قتل کر دوں یا معذور بنا دوں مولا جو ہی میں قریب گیا اس نے جوان نے مجھے تماشا مارا سنتے ہیں سنتے ہیں حیدری خوش ہو جائے کہیں وہ جوان نے مجھے تماشا مارا تماشا سمجھتے ہیں تماشا مارا مولا میں ایسے ہو گیا میں جیسے بے جان ہوں اس دن سے یہ خون اور پیپ اسی دن سے بہ رہا ہے اور اس نے خورمہ کا پتہ لے کے خجور کا پتہ لے کے میرے دونوں ہاتھ باندھ کے میری آنکھوں سے غائب ہو گیا چلا گیا میں گھر آیا سارے جن کٹھے ہو گئے تلواریں چھوڑییں لے کے کھولتے ہیں کارتے ہیں نہ کٹا نہ کھلا کھلا بھی نہیں کٹا بھی بڑی کوشش کی نہیں ہوا یا تک کہ جناب آدم علیہ السلام آئے میں نے کہا نبی ہیں میں نے عرضو کی مولا اس کے ہاتھ کھول دے یا کار دے جناب آدم نے نبوت کا پورا زور لگایا نہ پتہ کٹا نہ کھلا خوش ہوتے جائیں خوش ہوتے جائیں جناب نو آئے زور لگایا پتہ نہ کھلا نہ کٹا جناب سلیمان ابن دعود نبی آئے ان کے ساتھ کول جین جو تابے تھے کول جین بڑے بڑے جین طاقت بر سارے آئے انہوں نے کھولنے کی کٹنے کی کوشش کی نہ کٹے نہ کھلے فورا جناب سلیمان ابن دعود نبی کو وہی آئی بے جا کوششیں نہ کرو اسے وہ کھولے گا جسر بانگا ہے حیدری یا علیہ جناب آدم سے تیس ہزار تیس ہزار پہلے اب جب یہ کہا کہ جو اسے جسے باندھائے وہی کھولے گا صحابہ کرام تو بیٹھے تھے بیٹھے تھے یا نہیں وہ بھی سن رہے تھے یا عربی تھے نا عرب تھے نا ان میں سے دو اٹھے چھرییں لے کے اور تلواریں لے کے یہ پتہ نہیں کرتا یہ کیا ہوا اور سرگارے دو عالم کے ہوتے ہوئے سارے دیکھ رہے اٹھے زور لگا لگا کے چھریوں سے تلواروں سے نہیں کٹا نہ مجھے آتے ہیں بتانے نہیں ہاں ہاں جو ہی جا کے وہ چپ کر کے بیٹھے نا جا کے بیٹھ کے نہ کٹا نہ کھلا بہت جو ہی بیٹھے نہ اب میرے دا دیکھنے میں منظر بتا دیں اسی وقت جناب علی داخل مسجد نبولی خوش ہو جاؤ میرے بھائی خوش ہو جو ہی جناب امیر المومنین علیہ السلام داخل مسجد ہوئے جو ہی نظر پڑی نہ جن کی کبھی دھر بھاگتا ہے کبھی دھر بھاگتا ہے اجیرنی یا رسول اللہ مولا مجھے اسے پناہ میں لے لیں پناہ میں لے لیں رسول اللہ فرمائے کوئی ڈانی کھڑا ہو جانا کھڑا ہو جائے کام رہا ہے کیا ہے کیوں ان سے ڈرتا ہے کہا یہی تو تھا میں کیا کہہ رہا ہوں یہی تو تھا سرکار امیر المومنین نے فرما تجھے کوئی خوف نہیں یہ خاموش ہو کے کھڑا ہو جاؤ رسول کے کہنے سے تسلی سے کھڑا ہو گیا سرکار دوالم نے فرما علی ان کے ہاتھ کھول دو علی علیہ السلام نے لبو کو حرکت دی ہاتھ کھل گئے ایک لفظ اسی کی کہہ کے اسی کی کہہ کے میں آگے بڑھتا ہوں پھر ایک جملہ کہوں گا آپ جب وہ کھل گئے تو وہ تو گھر گیا سجدے میں مولا بہت بہت شک ریا یہ زخم بھی ٹھیک ہاتھ بھی کھل گئے سرکار نے فرمایا چلا جا تو اپنے وطن چلا جا وہ اپنے گھر چلا جا بھرے مجمع میں کہتا ہے مولا چھتیس ہزار سال کے بعد آج ہی تو علی حق ملا ہے اے ہونے ذرا اے میری طرف خور نہ لے آخر جملہ مسائے تیس ہزار سال پہلے کی شکل اسے یاد تھی یا نہیں یہ شکل میں دیکھا جانا دلیل ہے کہ تیس ہزار سال پہلے بھی سرکار امیر مومنی اللہ علیہ السلام کی شکل مبارک یہی تھی ہائے 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 نانا پہلے آپ میرے ساتھ ہاں کریں گے تو اگلا جملہ کہوں گا تھی یا نہیں تھی نہ میرے بھائی تھی ہائے 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 تھی اب میں اگلاف ضرور کہوں گا جو جناب آدم سے تیس ہزار سال پہلے اس وجودی شکل میں ہو وہ ندفے سے نہیں بنتا ارادے سے بنتا ایہیہ ایہیہ ایہیہ